اہم خبر شامل کریں پشین کے حلقہ پی بی سنتالیس میں انتخابی دفتر پر دھماکہ پشین میں دھماکے میں آٹھ افراد جانبھاک ہو گئے دس افراد زخمی ہوئے ہیں اہم خبر سب کو گاہ کریں پشین کے حلقہ پی بی سنتالیس میں انتخابی دفتر پر دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں آٹھ افراد جانبھاک دس افراد زخمی ہو گئے افسوسناک واقعہ پشین کے حلقہ پی بی سنتالیس میں پیش آیا ہے جہاں پر انتخابی دفتر پر دھماکہ ہوا دھماکے کے باعث دس افراد جام بھاگ اور زخمی ہو چکے ہیں آہو خبر صرف پشین کے حلقہ پی بی سنتالیس میں انتخابی دفتر پر دھماکہ ہوا دھماکے میں آٹھ افراد جام بھاگ جبکہ دس افراد زخمی بھی ہو گئے ہیں افسوسنا خبر شامل کرتے چلے پشین سے جہاں پر حلکہ پی بی سنتالیس میں انتخابی دفتر پر دھماکہ ہوا ہے دھماکے میں آٹھ افراد جا بھاگ دس افراد زخمی ہو چکے ہیں عام انتخابات سے ایک دن قبل یہ واقعہ پیش آیا ہے افسوسناک واقعہ ہے جو کہ پشین کے حلکہ پی بی سنتالیس میں پیش آیا انتخابی دفتر پر دھماکہ کیا گیا ہے دھماکے میں آٹھ افراد جا بھاگ ہو گئے ہیں اور دس افراد زخمی ہیں ابتدائی کاروائی جو ہے اس وقت جاری ہے پشین کے حلقہ پی بی سنتالیس میں یہ واقعہ پیش آیا افسوسناک واقعہ ہے انتخابی دفتر پر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں آٹھ افراد جانبھاک اور دس افراد زخمی ہو چکے ہیں حلقہ پی بی سنتالیس میں انتخابی دفتر پر دھماکے کے باعث آٹھ افراد جانبھاک اور دس افراد زخمی ہو چکے ہیں افسوسناک خبر انتخابات سے عام انتخابات سے ایک دن قبل یہ افسوسناک واقع پیش آیا ہے پشین میں جہاں کے حلقہ پی بی سنتالیس میں انتخابی دفتر پر دھماکہ پیش آیا ہے دھماکے میں آٹھ افراد جان بھاک ہو چکے ہیں جبکہ دس افراد زخمی ہوئے ہیں ایرفان سید ہمارے ساتھ موجود ہیں بیوری چیف کوئیٹا ایرفان بتائیے گا عام انتخابات سے ایک دن قبل یہ افسوسناک واقع پیش آیا ہے جس میں آٹھ افراد جان بھاک ہو چکے ہیں کیا تفصیلات ہیں جبکہ یہ بلوشتان کا علاقہ پشین ہے جہاں پہ حلقہ پی بی پوٹی سیون میں انتخابی دفتر کی قریبے دھماکہ ہوئے جس میں آٹھ افراد جان بھاک ہوئے جو پیتہ سفراد زخمی میں اس وقت علاقے میں اندادی سرگر میں جاری ہیں اس وقت وہاں پر امن اومان کے صورتحال کٹرول کرنے کے لیے پولیس کے جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں کیا فوج جو ریجر سین افری کو بھی طلب کیا کیا ہے جبکل چکے کل انتخابات کی تیاریاں تھی اس وقت علاقے کو گیرے میں لے لیا گیا ہے یہ انتخابی دفتر ہے جہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ انتخابی دفتر ہوا ہے سیکیورٹی فورسز اور پولیس کی جو بھاری رفری طلب کر لی گئی ہے ایتی اور دیگر اندادی سرگرمی ہیں وہاں پر جاری ہیں ایمولیسز کے ذریعے زخمیوں کو فوج جو پر کوئیٹا کے جادے کو ذکر کیا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز اس وقت علاقے میں موجود ہیں ارفان پی بی سنتالیسی حلقہ ہے بتائیے گا کون سے امیدوار ہیں جو کہ یہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں کیا یہ حساس حلقہ ہے یہاں پر جمعیت علمہ اسلام کے امیدوار بھی ہیں پاکستان پی پرس پارٹی کے بھی ہیں پشتفہ ملی عوامی پارٹی کے امیدوار بھی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے ان میں اس حلقے میں اپنے امیدواروں کو کھڑا کیا ہے یہ سباری سنتالیسی کا حلقہ ہے جرام پر یہ دھماکہ ہوا ہے ارفان ابھی تک کوئی دھماکہ جو ہے اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی ہے یہ کہنا کا بلد وقت ہے چونکہ ابھی تک دھماکہ آپ سے کچھ پہلے ہی ہوا ہے دھماکے کے نویت اندازہ بھی لگا جائے ہیں امدازی کی میں پہنچ گئی ہیں پولیس پہنچ گئی ہیں تحقیقات کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ اس دھماکے کی نویت کیا تھی اور اس کی ذمہ داری اب تک کسی نے قبول نہیں ٹھیک ہے اب تحقیقات کے بعد ہی پتا چل سکے گا بہت شکریہ ایڈفان سعید اب ہمیں آگاہ کر رہے تھے پشین کے حلقہ پی بی سنتالیس میں یہ افسوسناک واقع پیش آیا ہے